اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امیہ جو افیس میں اتنا کام تھا میں تو تھک گئی ہوں امی بھا بھی کہاں اے دکھائی نہیں گئی ہے وہ تو سدھ سوتی ہی گئی ہے جب یہ میں افیس سے آتی ہوں تو باتو تو مجھے دکھائی نہیں گئی اتنا تھکی ویراتی ہوں ایک کلاس پاہی تک نہیں پوچھتی نہ وقت پر کھانا ملتا ہے نہ دولا دولایا کپڑا ملتا ہے ابھی مجھے شاپنگ پر جانا ہے اور میرے کپڑے پہ اس تیری بھی نہیں ہے اور ابھی میں کیا پہنوں گی اور میرے سسرال کے لوگ آ رہے ہیں سارا اگر بکرا پڑا ہے وہ لوگ آ کے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے امی تم نے بہو بنا کر لائی ہو یا مالکی بنا کر لائی ہو کہتی ہے اپنی کپڑے اور اپنی امی کے کپڑے خود ہی دویا کرو آخیم اسے کی اس بات کا امی رہے ابھی تم نے تو اسے سر پر چڑا کر رکھائے دیکھنا ہے کہ تم بہت پچھتا ہوگی آج بھائی ایک پچھاسی لیول میں ٹھیک ہے بیٹی کچھ سڑیل کی خبار لیتی ہوں وہ میری بیٹی کے بارے میں وہ میری بیٹی کو اتنا تکلیم دے رہی ہے وہ آپ نے آپ کو سمجھ کر کیا رکھی ہے اے بہو آشیہ نا ادھر آو پھائی کھولیں گے جبنی اپنے لیول کے لیول کیا ڈیاری کھولیں گے جبنی اپنے لول کے لیول جبنی اپنے لول کے لیول کہ دن پر میں کبھیں لگی رہے گی تو کھانا کیسے بنائے گی ہاتھ کالے پڑ جائیں گے نہ برطن کیسے دھوئے گی ہاتھ ہی سائیں گے نہ ہم بھی میں ایک ہفتہ پہلے میں نے ایک سچنسہ پہلائے تھے ایک ہفتہ بھی نہیں چلا سارا سچنسہ ہو گیا ہائے اللہ میں تو سابر اور قریم لالا کے تھاک گئی ہوں کبھی یہ خط کو کبھی وہ خط کو آپ سے دیکھا ہوگا اللہ جب سے یہ گھر پر آئیے گھر کی سارے برکت ہی چلی گئی ہے یہ غلط بات میں تو وقت پر کھانا بھی دیتی ہوں اور کپڑے بھی برابر دھوٹی ہوں رات میں دیر تک کام کی لازمین کے بستر پر کیا سو گئی تو شکایت کر رہی ہے تب ہی مہمان آنے کو کافی ٹائم ہے ان کے آنے سے پہلے ہمارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ زیادہ کام دہا تو آپ لوگوں کو بھی ہاتھ بٹا دینا چاہیے اکیلے میں کتنا کام کر سکتی ہوں اور رہی بس سابون وgsریم کی تو تمہارا بیٹا فوجی کہتا ہے ضربان ٹھانکے رہا کرو اکیلے میں ہی تھوڑی نہ اکنا استعمال کر لیتی ہوں اور آپ ورات کے بیٹے بھی اے مندو میری بیٹی کے بارے میں کونени مریتی ہے کہنے والی تیرا باب لگتے تھے ایک تھوڑی کا سامان تو لائی نہیں ہم نے سنجھ آئے گی کرے گی کھلائے گی لیکن تم تو سارے گھر میں کبزہ کرنے کے لیے آئی ہے لیکن اب تیرا یہاں کچھ بھی ہوگا تو آج ہی اپنے باپ کو فور کر کے بولو مجھے ٹی وی مکرید اور سارا دہت آج ہی چاہیے اور آج کے بعد میری بیٹی کی بستر اور کوئی صاحبی سامان میں ہاتھ نہیں لگانا امی اب تک جو کچھ ہوا میں غنبات سے معافی چاہتی ہوں میری شادی وقت میرے ماں باپ سے جتنا ہوا ہوا دیا اب میں نہیں لاسکتی تو کیا لائی امی ناری ایک مہینے کے اندر کوئی سامان نہیں لائی تو دیکھ میں تیرا کیا کرتی ہوں آنے دو میرے بیٹے کے تجھے گھر سے آج ہی نکالو گی چل گھر گیا السلام علیکم علیکم السلام علیکم بیڈن آج میں تمہارے سسرال والے آئے چینش سلاو برطن پلنگ باٹی یہ سب بھی مانگنے آتی ہوں کیا اے سی فریش صوفا یہ سب کیا ہے آپ اپنا سامان یہی رکھئے اور بیٹی بھی ہم جا رہے ہیں نہیں آپا رکھ جائیے نہیں ہم جا رہے ہیں امی رکھ جائیے نہیں ہم جا رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آرے آپا یہ کیا دنگا پسات کر رہے ہیں دیکھو آپا آپ کی یہاں کے عورتیں کتنا وعدہ خلافی ہوتی ہیں شادی کے ایک سار پہلے جہر سارا سامان ہوں گی اور ٹال مٹول کر رہی ہیں دیکھو آپا ہم نے یہ سکتے ہیں اس کے رس میں مغیرہ نکار رکھی ہیں شادی میں ہم کو لڑکی مل جائے یا کافی ہے آخر آپ کی بھی بیٹی ہے کل اس کے سسرار والے بھی اسی طرح کرے گے تو سر آج کیا کرے گی اگر یہ سر سرہ چلتا رہا تو تیت دنیا میں تقلیقوں سے بھل جائے گی اور سسرار میں کسی کو آراب نہیں بھی گے گا پر کسی کو جتنا دوسنا کم ہے سترار والے کی خواہش پورا نہیں کر پائیں گے تو ہماری ہی بیٹی کہیں جائے گی کوئی بھی سہت اور تانہ سنے گی اور سب سے پہلے یا سوچنا چاہیے جس کے ہم بیٹی لائے وہ ہمارے بھی بیٹی ہے اور میری ماں بہنے سے گزاری سے اپنے دھر میں بہو لانے اپنے دھر میں بہو کو بیٹی سمجھے اور بھوپت کے خزانے کھول لیں آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول لیں اب تک ہم کندرے میں تھی ایک کسی کو زلیل کرنے میں اور ایک کسی کو تعمت لگانے میں ہماری زلیل کا پیشہ بن چکی ہے آپ نے مجھے معاف کرنا میں نے آپ کے ساتھ زہید کا مطالبہ کیا میں نے معاف کیا اللہ ابھی معاف کرے گا بہو کو بولا کہنا بھاپی بہو میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے مجھے معاف کر دو میں نے معاف کیا اللہ میں معاف کرے گا شکریہ ہم سمیل جلگہ رہیں گے انشاءاللہ